نہایتی قابل صد احترام دوستو بزرگو ماہِ ذو الحج کا یہ مبارک جمعہ ہے اور کل ہی آیامِ تشریف کے وہ مبارک لمحات مکمل ہوئے اور جو پانچ دنوں پر مشتمل ایک روحانی تربیتی کورس اللہ نے اس امت کو عطا کیا اس کی تکمیل کل نمازِ اثر پہ ہوئی یہ میرے اللہ کا بڑا انام اور احسان ہے کہ دنیا باہر کے مسلمانوں کے لئے اللہ نے کوئی ایسا روحانی اور تربیتی سلسلے کا انتظام فرمایا کہ ان کی روحانی تسکین اس سے ہو جاتی ہے ہر مسلمان کے جذبات مچلتے ہیں اور وہ اپنے تصور میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ حجاج اکرام کتنے خوش نصیب ہیں جو بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے ہوتے ہیں سفہ مروہ کی سعائی کر رہے ہوتے ہیں کبھی میدانِ عرفات کا قیام حقوقِ عرفہ اور کبھی مزدلفہ اور منا میں جانا اور قربانی والا عمل کرنا اور ان کے لئے اللہ نے جو ترانا مقرر کیا ہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ ترانا زبانوں پہ جاری اور ساری ہوتا ہے دنیا کے کونے کونے کا مسلمان سوچتا ہے کہ کاش یہ سعادت مجھے بھی حاصل ہوتی تو دنیا کے ہر جگہ کے مسلمانوں کے لئے اللہ نے اس طرح کا روحانی ایک انتظام فرمایا کہ جب زلحج کا چاند جو ہے نظر آ جائے زلحج کا چاند تو تمہارے لئے مستحب ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں وہ اپنے ناکھوں نہ تراشیں اپنے اضافی بال میں کاٹیں جنہوں نے غریب کے دنوں میں تحارت حضل کر لی ہو ان کے لئے مستحب ہے کہ وہ ناکھن نہ کاٹیں اور بال نہ تراشیں زلحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے قربانی کے عمل تک اور قربانی جب کر لے تو پھر اپنے ناکھن اور اپنے بال تراش لے یہ ایک روحانی انتظام ہوتا ہے دنیا کے کونے کونے مسلمان کے لئے کہ تیرے جذبات مجلت ہیں چلو تو اپنے مقام پر رہتے ہوئے یہ روحانیت حاصل کر سکتا ہے غجاج اکرام کے ساتھ یہ تشبیح تو حاصل کر سکتا ہے اور پھر قربانی کے انتظامات کے لئے مسلمان تیاری شروع کر دیتا ہے اور جناب علی جانور کی خریداری کا انتظام کر رہا ہے اس کے لئے رقم کا انتظام کر رہا ہے اس کے لئے دوڑ دوب کر رہا ہے یہ بھی ایک عظیم روحانی عمل ہوتا ہے اور یہ بھی حجاج اکرام کے ساتھ ایک تشبیح ہے قربانی جو ہے بزاعت خود تو قربانی ہے اس کے انتظامات بھی بہت بڑی قربانی مانگتے ہیں اور آج کے مہنگائی کے دور میں رقم کے انتظام کرنا بھی بڑی قربانی ہے اور آج کے مہنگائی کے دور میں جانور خریدنا بھی بڑی قربانی ہے جانور تلاش کرنا بھی بڑی قربانی ہے اس جانور کو سمالنا اس کی خدمت خاطر کرنا بڑی قربانی ہے اور پھر اس جانور کو زباہ کرنا یہ اصل قربانی ہے اور اس کے بعد جب وہ زباہ ہو جاتا ہے تو اس کے جناب علی مستحب طریقے کے مطابق تین حصے بنا کر اس میں سے ایک حصہ فقراء اور مساکین تک پہنچانا بھی قربانی ہے اور ایک حصہ جو ہے اپنے قربان تک پہنچانا بھی قربانی ہے اور باقی اپنے اہل عیال کے لیے رکھنا اور خود کھانا کھلانا بھی قربانی ہے تو یہ قربانی کا تسلسل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جب حید الاسحاب کا دن آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم حجاج اکرام کو دیکھ کر تمہارے جذباق مچلتے ہیں چلو میں تمہارے لیے روحانی انتظام یہ کیا کہ تم چلے جاؤ میرے گھر میں اور میرے سامنے دو رکھاتے نماز ادا کرو اور سجدہ ادا کرو اور سجدہ شکر بجا لاؤ تاکہ تمہاری روحانی تسکین ہو جائے اور عید الاسحاب کے دن مومن مسلمان سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ ادا کرتا ہے اور یہ ایسی نماز ہوتی ہے عید کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے وہ بندے کے درمیان زیادہ تاخیر نہ ہو اور جلد سے جلد میرا بندہ میرے سامنے سرب سجود ہو جائے اور اس کو میرا قرب حاصل ہو جائے تو حکم ہوتا ہے کہ نہیں آزان بھی نہیں دینی تکبیر بھی نہیں کہنی بلکہ مولی صاحب خطبہ بھی نہیں پڑنا ہے سب سے پہلے جو ہے میرے بندے کو میرے سامنے سرب سجود ہونے دینا ہے تُو نے اور تاکہ میرا بندہ میرے سامنے سجدہ شکر بجالا ہے اور اس کے بعد پھر خطیف صاحب تم خطبہ پڑھتے رہنا تو یہ اللہ نے ایک روحانی انتظام کیا ہوتا ہے اور پھر آہار دنیا کے مسلمان کے لیے اللہ نے ایک ترانے کا انتظام کیا اور وہ ترانہ جو ہے جسے حجاج اکرام کے لیے تلبیہ ہے تو دنیا کے کونے کونے کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے جس ترانے کا انتظام کیا ہے تو وہ تکبیراتِ تشریق ہے اور کل کے نمازِ آثر تک یہ روحانی ترویتِ کورس جاری رہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ ترانہ پانچ دن مسلمانوں کے زبان پہ جاری رہا ہر نماز کے بعد جاری رہا تو یہاں بھی فرمایا کہ تم تمارے جذبات مچنتے تھے کہ حجاج اکرام تلبیہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھیں اللہ نے فرمایا تمارے لیے یہ انتظام ہے تم یہ پڑھو تو میرے دوستو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے یہ روحانی انتظام فرمایا اور ذر قربانی کا جو عالمی سطح پہ اللہ نے جو انتظام فرمایا یہ قربانی کا عظیم عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے اور یہ عدا اللہ کی اتنی پسند ہے کہ جب سے اس کائنات میں انسان آباد ہوا اس وقت سے قربانی کا عمل شور ہو چکا تھا حضرت عادم علیہ السلام اس کائنات کے دلے ہیں اور سب سے پہلے انسان ہیں اور انہی سے انسانیت کا سلسلہ اللہ نے جاری اور ساری فرمایا حضرت عادم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا اور ان کے اببا نے کہا کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا حضرت عابیل نے بھی قربانی کی ایک دنبہ زبا کر کے اللہ کی رضا کے لئے زبا کر کے رکھ دیا اس وقت قربانی کی قبولیت کی شرط یہ تھی کہ آسمانی آگ آ کر جب جلاتی تھی تو قربانی قبول سمجھی جاتی تھی آسمانی آگ نے آ کر حضرت عابیل کے دنبے کو جلا دیا اس کی قربانی قبول ہو گئی قابیل نے اس وقت کے لحاظ سے غلہ اور آناج اور گندم کے کچھ خوشے وہ جمع کر کے بڑا تھا دھیر بنا دیا اور جنابیل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کر دیا آسمانی آگ نے آ کر اس غلے کے اور اس آناج کے اور خوشوں کے دھیر کو نہیں جلایا دیکھا جائے تو جانور جو ہے آگ اتنی جلدی نہیں پکڑتا گندم کے خوشک خوشے آگ جلدی پکڑتے ہیں لیکن آسمانی آگ نے گندم کے ان خوشے کے دھیر کو نہیں جلایا حضرت قابیل کے دمبے کو جلا دیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ قربانی قبول ہو گئی اور یہ سلسلہ بہت باپ تک رہا کہ اس وقت قربانی کے قبولیت کی شرط صرف یہ ہی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمانی آگ جلائے گی وہ قربانی قبول ہو گی اور جس کی قربانی کی جناب قربانی کو آسمانی کے آگ نہیں جلائے گی تو وہ قبول نہیں ہو گی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ میار قبولیت کا آج بھی اگر اسی طرح ہوتا تو بڑے بڑوں کے پردہ فاش ہو جاتا اور بڑے بڑے لوگوں کی قربانی دھری کی دھری رہ جاتی اور دنیا کے سامنے وہ رسوا ہو جاتے لیکن اللہ نے اس عمد کو اس رسوای سے بچا دیا اس عمد کو اس رسوای سے بچا دیا فرمایا اللہ کے لئے جانور پیش کرو اور فرمایا کہ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے باقی اللہ تبارک و تعالی تک تمہارے قربانی کا ناگوشت پہنچتا ہے اور ناخون پہنچتا ہے لینال اللہ لحوموہا وَلَا دِمَاؤوہا وَلَا كِيَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ تک تمہاری قربانی کا ناگوشت پہنچتا ہے ناخون پہنچتا ہے اللہ تک تمہارا تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہوا کہ آج اللہ نے قربانی کی قبولیت کی یہ جو شرط ہی ختم کر دی اور میرے دوستوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی پیش کی قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے وَطْلُوا عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقَّ میرے پیارے میبوم صلی اللہ علیہ السلام تلاوت کیجئے ان پی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر کو حق کے ساتھ اِذْ قَرَّبَآ قُربَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرُ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا قَالَنَا قَتُلَنَّكَ قابیل نے کہا کہ میں تو تجھے قتل کر دوں گا تیری قربانی قبول ہو گئے میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی حسد کی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں اسواروں پر سب سے پہلے گناہ حسد کی وجہ سے ہوا زمین پر سب سے پہلے گناہ حسد کی وجہ سے ہوا تو حضرت حابیل نے کیا جواب دیا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِئِينَ فرمائے حضرت حابیل نے کسی وائس کے نہیں بے شکل نہ قبول کرتا ہے متقین سے اس میں غصے کی کیا بات ہے اگر تُو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تاکہ تُو مجھے قتل کر دے میں اتنی طرف ہاتھ نہیں بڑھوں گا تاکہ میں تجھے قتل کر دوں اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے کہنات میں یہ پہلا انسان ہے کہ اس نے اپنے دفاع کے لیے ہاتھ دوسری کی طرف نہیں بڑھائے اور اس کے بعد تاریخ میں ایک اور انسان گزرا ہے جس نے اپنے دفاع کے لیے اپنے قاتلوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے وہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باغیوں نے مدینہ کو محاصرے میں لے لیا حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو محاصرے میں لے لیا اور جناب علی اس وقت قتل کے درپے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آپ جناب علی چورتالیس مربع میل چورتالیس لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں اور آپ کی حکومت عرب سے جلتے ہوئے قابل اور قابل سے جلتے ہوئے مراکش تک اور آپ کی اتنی لاکھوں فوج ہے آپ صرف حکم جاری کر دیں اور ہم ان باغیوں کو کچل ڈالیں گے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں وہ پہلا خریفہ نہیں بننا چاہتا کہ میں پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو اور مدینہ کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کرنے والا بن جاؤں میں یہ نہیں چاہتا اور شہادت کا جام نوش کر لیا لیکن قاتلوں کے لیے جوابی کاروائی نہیں کی حضرت حابیل کے بعد یہ پہلی شخصیت ہے حضرت حابیل تو شہید ہو گئے اور اس کے بعد کائنات کا انسانیت کا یہ فیلہ قتل تھا اب جناب علی قابل کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا کروں اس کی لاش کو کندے پر اٹھائے ہوئے گھوم رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے مردرخور پرندے منلاتے ہوئے اس کے سانس ہاتھ گھوم رہے ہیں اور اس نے اپنی بھائی کے لاش کو کندے پر اٹھائیا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوئے کو بھیجا قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ قُرَابًا يَبْحَتُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِسَوْ عَتَا خِئِ پس بھیجی اللہ تعالی نے کوئے کو یَبْحَتُ فِي الْأَرْضِ زَمِينَ کو قُرِدْ رَائِ اور اس نے دوسرے قوے کو مان ڈالا تھا لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِسَوْ عَتَا خِئِ تاکہ اس کو دکھا دے کہ اپنی بھائی کے لاش کو کس طرح تو نہیں چھپانا اور دخلانا ہے جب قوے کو دیکھا تو اس وقت چی بھوڑھا قَانَ يَا وَيْلَتَا اَعْجَزْتُ عَنَكُونَ مِثْلَ هَادَ الْقُرَابِ کہنی لگا ہائی میرے کم بختی میں تو اس کوئے سے بھی زیادہ آجز ہو چکا ہوں فَوَارِسَوْ عَتَا خِئِ قَوے نے تو اپنے بھائی کے لاش کو دفنا دیا اور زمین میں دبا دیا مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ اس وقت تو بشمان ہو گیا نادم ہو گیا لیکن اب جو بات ہونی تھی ہو چکی قیامت تک کے لئے جتنے قتل ہوں گے وہ قابیل کے سر ہے اس کا وَبَال اور یہ کائنات کا سب سے پہلا قتل تھا اور قابیل اس کا سب سے پہلا قاتل تھا یہ قاتل کے لس کے شروع میں قاف ہے یاد رکھنا قابیل اور حابیل کے لس نام کے شروع میں ہاں ہے ہدا تیافتہ اور وہ شہید ہے کائنات کا سب سے پہلا شہید تو میرے دوستوں اس وقتے سے عرض کرنے سے مقصد یہ ہے کہ پروانی اس وقت سے شروع ہی جب سے اس کائنات میں انسان کا رہنے سے نہ شروع ہوا اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کو جاری رکھا میں نے آپ کے سامنے سورة عنام کے آیت پڑھی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قلع آیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بشک میری نماز ونسکی اور میری قربانی وَمَحْيَا آیا اور میری زندگی وَمَمَعَاتِ وَمِرِ مُوتْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک لا اس کا کوئی شریک نہیں وَبِدَا لِكَ عُمِرُتُمْ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوں تو یہ منشور ہے زندگی کا جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کل آیا ہر مسلمان کی زندگی کا منشور یہاں بیان ہوا کہ قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُزُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جب تحریک پاکستان چلی اس وقت کے ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ایک جنابیلی پانفلٹ جاری کیا اور اس پانفلٹ پہ اس فارم پہ جنابیلی سب سے پہلے یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُزُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لَا وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اس میں ایک مسلمان کی زندگی کا منشور اور دستور ہے اور اس میں معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُزُكِ بے شک میری نماز اور میری قربانی اشارہ ہے کہ مسلمان نماز کا پہلا درجہ ہے قربانی کا بعد کا درجہ ہے تو نماز تو حضم کر گیا نماز قضا کر گیا قربانی کی دوڑ دوپ میں لگ کے قربانی کے بیڑے گروڑوں پہ بگاتے ہوئے تجھ سے نماز قضا ہوتی رہی تونیس کی پروائی نہیں کی پہلا تو نماز کا حکم ہے اور سورة القوسر میں یہ ہے پیارے محبوب ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کی ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے پہلے نماز کا حکم ہے اور پھر قربانی کا حکم ہے اس لیے مسلمان سب سے پہلے نماز دوگانہ ادا کرتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں نماز کا پہلا حکم ہے اس آیت میں بھی نماز کو پہلے نمبر پہ بیان کیا گیا ہے اس لیے نماز کے احتمام کرنا چاہئے اور میرے دوستو یہ قربانی والا عمل جو ہے یہ حضرت ابراہیم عنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم یادگار ہے اس پہ گزشتہ جو ہے بیانوں میں میں عرض کر چکا ہوں اللہ کے خلیل کی یہ یادگار ہے اللہ کے خلیل نے تو سب کچھ لٹا دی اللہ کے لیے سب سے پہلے تو اپنے باپ کو اپنے گھر کو اپنے خاندان کو قربان کیا اپنے ملک کو قربان کیا پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنے آگ کو آگ میں ڈال دیا پھر اللہ کے رضا کے لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کے ملک شام چلے گئے پھر اللہ سے بڑھاپے میں مانگا ہوا بیٹا حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو مکہ کی سنگلاہ وادی میں جا کے ٹھرا دیا جہاں امپر جنابیلی انسان کا نام و نشان نہیں ہے جہاں عبادی کا نام و نشان نہیں ہے جہاں پانی کا و درخت کا نام و نشان نہیں ہے وہاں ٹھرا دیا اور دوبارہ حکم ہوا اللہ کے اپنے لخت جگر کی معصوم گردن پہ چھوڑی چلا دے اللہ کے خلیل نے اپنے لخت جگر کے گردن پہ چھوڑی بھی چلا دی اور یہ ساری قربانیوں میں اللہ نے ان کو سترخ روح کیا اور کامیاب فرمایا اور سو فیصد وہ کامیاب ہوئے ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں قربانی کا مطلب کیا ہے ما یتقربو بھی الاللہ ما یتقربو بھی الاللہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے قربانی اس کو کہا جاتا ہے اپنی سب سے پیاری اور چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا اس کو قربانی کہا جاتا ہے اور دسیوں اور بیسیوں جانور ذرہ کرنے والے اور میرے بزرگ کسی نے پچاس سال سے قربانی کی ہوگی کسی نے چالیس سال سے کسی نے ساٹھ سال سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اگر وہ جانور آپ تصور میں دیکھیں لیل میں کھڑے ہوں کہیں کہ یا اللہ انہوں نے ہماری گردن پر چھوڑی کو چلا دی لیکن اپنی فاشات پر چھوڑی نہیں چلائی اپنی چاہتوں پر چھوڑی نہیں چلائی اپنی خاندانی روایات اور اسمات اور خاندانی چاہتوں پر چھوڑی نہیں چلائی تو اس وقت میرا اور آپ کے کیا جواب ہوگا اور اگر اس جانور کو اللہ زبانی خان اتا کر دیتا تو وہ یہ ضرور کہتا لیکن زبانی آن سے کہتا ہوا جاتا ہے کہ میری گردن پر چھوڑی چلانا تیرے لیے آسان ہے میرے جیسے دسیوں اور بیسیوں جانوروں کی گردن پر چھوڑی چلانا تیرے لیے آسان ہے تیری جیب تو پیسوں سے بری ہے کما تو یہ ہے کہ تو اپنی فاشات پر چھوڑی چلا اپنی چاہتوں پر چھوڑی چلا تھوڑی تھوڑی ذرا ذرا چھوڑی چاہت کے لیے تو اللہ رسول کے حکم کو قرمان کرتا ہے اللہ رسول کے حکم کو پامال کرتا ہے اپنی چاہت کو تو قربان نہیں کرتا ہے یہ قدم قدم پہ جو ہے عام سے یہ سوال ہوتا ہے قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے جب بڑھی نیل آ رہی ہو تو آواز آج آج آزان کیا صلاة و خیر من النوم نیل تو قربان کرنے کا حکم ہوتا ہے حلال حرام کی کشم کشم آگئی اب قربانی کا حکم آگیا کہ حرام کو دھکرا دو بیشک تمہارا نقصان ہو جائے لیکن حرام مال نہیں لینا قربانی کا مطالبہ آگیا ایک طرح سے پیاری محبوب کی سنتیں ہیں پیاری آدائیں ہیں شریعت کا حکم ہے دوسری طرح سے خاندانی روایات ہیں خاندانی رسومات ہیں اب حکم آگیا اللہ رسول کے حکم کو سینے سے لگا لو اور خاندانی روایات کو دھکرا دو خاندانی رسومات کو دھکرا دو تعلقات کو قربان کر دو اللہ رسول کے حکم کو سینے سے لگا لو ہم سے قدم قدم پہ جنابیلی قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے یہ قربانی کی حقیقت اور فرصفہ ہے بارحال اس شیر پہ میں ختم کرتا ہوں رگوں میں بلہو باقی نہیں رگوں میں بلہو باقی نہیں و دل و عارض باقی نہیں نماز و روزہ قربانی محاجر سب باقی ہیں تو باقی نہیں اللہ یہ کامل ہے لازمہ نے اسی فرمائے اور آج مسلمان کے مشکلات من اللہ کی مدد کرمائے ہم تو جانور زبا کر رہے تھے اور غزہ و خلصیم میں یہود ہمارے مسلمانوں کو زبا کر رہے تھے معصوم بچوں کو زبا کر رہے تھے میرے ہم تاریخ میں یہ ہمیشہ لکھا جائے گا کہ امت مسلمہ پہ دو ہزار دیس اور چوبیس کے مسلمانوں پہ ایسے حالات آئے کہ وہ تو قربانی کے جانور زبا کر رہے تھے لیکن ان کا اپنے مسلمان بچے زبا ہو رہے تھے یہود کے ہاتھ سے اور ان کے جناب علیہ مسلمان قربان ہو رہے تھے اور عزت ماب مائن بہنیں بیٹیل قربان ہو رہی تھی یہ تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا اس کے حوارے میں ہم سے پوچھا جائے گا میرے دوستوں ان کی فکر کیجئے ان کے لئے دعا کیجئے اور دشمنان اسلام کی مسلمات کے بیکار کیجئے جو آپ کے بسمیں ہیں آپ کو کر گزریے حمید اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دیں گے واخر دعا نا امیحہ